بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اے اللہ میں نے لوگ دعوت دی اور کہا کہ تم اللہ سے استغفار کرو انہو کانا غفارا تم دیکھوں گے کہ تم اگر معافی مانگو تو میرا رب تمہیں معاف کرنے والا ہے اور تم پر مصلہ دھار بارش برسا دیں گا اور تمہارے میں اضافہ کر دیں گا مال میں تمہارے اور تمہارے لڑکوں میں اضافہ کر دیں گا اور تمہیں بہترین باغت عطا فرمائیں گا اور تمہیں نہرے عطا فرمائیں گا کیا کہا نوہ علیہ السلام اپنے قوم کو اے میری قوم استغفار کر لو توبہ کر لو اپنے رب سے وہ تمہیں معاف کریں گا آسمان سے مصلہ دار بارش برسائیں گا کیوں تم استغفار اگر توبہ کرو تو تم کو مالیں بڑھا دیں گا لکوں میں بڑھا دیں گا اور تمہیں باغات دیں گا اور نہرے جاری کر دیں گا تو اس کے اندر اموال مال میں بڑھا دیں گا کس کو مان لیں بڑھائیں گا استغفار کر لیں گا استغفار کے کئی فائدہ ہے ایک یہ کنٹینیوسلی تین آیتوں کے اندار آلیں کیا کیا فائدہ ہیں ایک استغفار کرنے سے اللہ معاف کریں گا استغفار کرنے سے آسمان سے مستدار باریج برسیں گی استغفار کرنے سے مال میں اضافہ ہوں گا استغفار کرنے سے جو لڑکوں میں اضافہ ہوں گا اولاد ہوں گی استغفار کرنے سے باغت اچھریں گا استغفار کرنے سے نہر اللہ باغات میں جائیں چھے فائدے اٹھا لیجئے استغفار قصر اللہ سے معافی سے لے کر تو اپنی ہر چیز میں تو مال میں اضافہ کیسے ہوں گا استغفار ہے آپ نوکری کیوں چاہتے ہیں تاکہ اس کی محنت کر کے آجائے اس کے بدلے کو مال چاہتے ہیں مال میں اضافہ ہوں گا استغفار استغفار کریں کوشش کریں توقل کریں تقوی اختیار کریں